بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نوری انیس فاطمہ اپنے چینل Authentic Indian Food recipes میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتی ہوں آج میں چیز پاو بھاجی یہ recipe آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے لئے جن عزا کی ضرورت ہوگی میں بتا رہی ہوں آپ کو سب سے پہلے vegetables سے start کرتے ہیں بہت ساری بھرپور سبزیاں جو بھی آپ کو پسند ہیں سبزیاں آپ اس میں شامل کریں جو گھر میں آپ کے بچے بڑے کوئی نہیں کھاتے ہیں وہ بھی بڑے شوق سے یہ سبزی کھانا پسند کریں گے تو آپ جو ہے اس کے لئے جو چیزیں لیں ہیں وہ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم نے لیے ہوئے اوبلے ہوئے آلو یہ تین عدد ہے آپ تھوڑے کم بھی کر سکتے اگر آلو زیادہ پسند نہیں ہے لیکن یہ قانٹیٹی کی ساف سے ہمارے پاس یہ تین آلو ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ پیاز ہے باریک کاٹ کے لئے ہے یہ تین عدد پیاز ہے چھوٹی سائز کی اسے بہت باریک ہم نے ہی کاٹ لیا ہے آدھی ہم بھگار میں ہی یوز کریں گے اور آدھی گارنشن کے لئے ہی یوز کریں گے یہ چار بڑے سائز کے ٹماٹر تھے اسے بھی موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اسے ہم وائل کریں گے اور اس کی پیوری تیار کریں گے یہ ہمارے پاس پانچ چیہری مرچے ہیں یہ تیکھی والی مرچے ہیں اسے باریک کاٹا ہے یہ گارنشن کے لئے بھی یوز ہوگی اور تھوڑی سی جو ہے وہ بھگھار میں بھی جائے گی یہ لہسن کی کلیاں ہیں یہ دو لہسن ہیں یہ شیل کے لئے ہیں ہم ادرک شامل نہیں کرنے والے ہیں یہ لہسن نہیں جائے گا لہسن کو پیس لیں گے ہز میں معمول نمک لگے گا جتنا ہمیں آپ کو زائک کی خیانس پہ جتنا آپ کو پسند ہے اتنا آپ نمک شامل کریں یہ کشمیری لال میچ ہے یہ دو بڑے چمچ یعنی دو ٹیبل سپون بھر کے ہیں یہ 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں یہ دھنیا پاوڈر ہے یہ 1 ٹی سپون ہے یہ بھی آپ جو ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کریں برنا نہیں اور یہ ہوم میٹ ہمارے پاس پاو بھاجی کا مسالہ ہے اگر آپ کو یہ گھر میں نہ ہو تو آپ کو یہ بھی اچھے برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے garnishing کے لئے دھارہ دھنیا لیا ہے جیسے ہم بارک چوب کر لیں گے ایک لیمو لیا ہے یہ چیز ہے یہ کم زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو یہ میں نے امہول کی چیز لیا ہے اگر آپ کو جو پسند ہے آپ موزریلا لے سکتے ہو یا جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو چیز استعمال کڑ سکتے ہو یہ 100 g butter اور اگر آپ چاہو تو اصلی دیسی کھی بھی اس میں شامل کر سکتے ہو اب فیری ٹیبلز میں ہمارے پاس یہاں پر فلاور ہے یہ 100 g flower ہے جیسے ہم نے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ گاجر ہے یہ بھی 100 g ہے اسے بھی موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ گل جائے گا اور اسے ہم کیا کریں گے بعد میں میش کر دیں گے یہ دو بی 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 کون ہے اسے بھی ہم نے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ شمنا مرچے اسے بھی موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ پیلی والی شمنا مرچ ہے یہ بیل پیپر کہیں گے اور یہ لال والی یہ بھی آدھی آدھی ہم نے لیا ہے تو آپ یہ use کریں ورنہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور یہ ہری پیاز ہے ہری پیاز ہم نے لیا ہے دو پیاز تھی اس کو ہم نے صرف پیاز شامل کی ہے اس کا ہرا بلا پارٹ ہم نے نکال دیا ہے اور یہ 100 gram ہمارے پاس مطر ہے مطر کے دانے تو اتنی چیزیں لگیں گے اور اس کے لئے ہمیں لگے گا تیل بگھار کے لئے تیل لگے گا اور ہمیں لگے گی کسوری میتھی کسوری میتھی بھی ہم نے یہاں پر رکھی نہیں ہے ابھی ہم بتائیں گے اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس کو بھی ہم کیا کریں گے تو چلیے پیاز شروع کرتے ہیں اپنی چیز پاو بھاجی بنانا تو ناظرین ہم نے یہاں پر ایک کوکر رکھ لیا ہے اور کوکر میں تھوڑا سا دو ٹیپل سپون ڈالا ہے آپ کیا کرتے ہیں اوہل تھوڑا گرم ہو جانے دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سی پیاز شامل کرتے ہیں ہو گیا گرم تھوڑا سی پیاز شامل کرتے ہیں اس کی پیاز ہلکی سی تھوڑا سی حضر چینج کر لیں اس کے بعد ہمیں ساری سبزیاں ملا دیتے ہیں گاجر راو پاہ خوش پاہ بھائجی چیز می browsers تمام تیرہ دیا میں قیون پاہا میں جب مصنział پاہ میاں پاہ اور تم Que RA가 الطعام کھڑے کھڑے کیدئے پارچھے پانی دالیں پانی دالیں احساس پانی دائیں اس میں تھوڑا سا ملائے لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھون کے اڈکن لگا کے بان کر کے رکھ دیتے ہیں اس میں دو سیٹی کا انتظار کرتے ہیں پتہ آلو چھے لیتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پرمارٹر بوائل ہو رہے ہیں لہسن ہے اس کو پیس رہیں گے لہسن کا ایوز ہم کو پہ بھی دوسرا جو دھڑکا لگائیں گے اس میں یہ ہوگا یہ پکنے دیتے ہیں اور اس کو پہنے دیتے ہیں آپ کو پکنے دیتے ہیں ناظرین یہ ککر میں دو سیٹی آ گئی ہے اور ابھی ہم نے سپیٹ ہے بھاپ نکال لیے اسے کھول کے دکھاتے ہیں چیسے گل گئی ہے ساری ترکاریاں اور یہ پانی بھی بہت زیادہ نہیں ہے پڑا پانی ہے پانی ہم نکال لیں گے یا تیسی میں میش کر رہے ہیں یہ میشر کے مدد سے گرم گرم ہی کرنا ہے ناظرین ہمیں اسے ککر میں یہ میش کر رہے ہیں بہت ایزی لی ہو جائے گی بہت اچھے ساک ہو گئی ہے بہت زیادہ اس کو بلکل لٹا جیسا نہیں بنانا ہے خوڑا سا دردہ ہی رکھنا ہے یہی کتے ایزی لی ہو رہی ہے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں آلو بھی شامل کرتے ہیں بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے خوڑا کچھ باقی رہے گیا ہے ابھی ہم کڑائی میں سے جب پھر سے بگھا رہیں گے تو پھر ایک بار اور میش کریں گے تو ہی ہو جائے گا یہ بہت اچھا ہوا جائے چاہیے ویسا ہی ہوا ہے اگر آپ اس کو مکسر میں کرتے ہو تو بلکل یہ بہت بارک پیسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بارک پیسٹ نہیں ہے چلاتی یہ سرا سے دردرہ سا رہا تو سبزی جو ہے وہ بہت اچھی رہا ہے پٹی کے بھی ہم بناتے ہیں بگھاڑ کے ہمیں اپنے ساتھیں علو بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور علو نے بھی سارے پانی کو جسٹ کر لیا ہے پانی بھی اس میں زیادہ نہیں ہے یہ تو درائے ہے اگر ہم وہ پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم گرم پانی کرنے ہی رکھ دے رہے ہیں دوڑا سا اور اس میں گرم پانی رائٹ کریں گے چماتر کے بیورے پر جائیں گے اور گئی ناظرین ہم نے کڑائی رکھ لیا ہے اور کڑائی میں جو بھی ہم کیا کر رہے ہیں اویل آل دیا ہے ہم نے یہاں پر یہ فٹی امل کے فریب آئی ہے اب اسی میں ہم کیا کریں گے بٹھر آئیٹ کریں گے سوڑھ رے مانگ دیں گے اور اس پر شامل کریں گے کولیکیرو پورے بٹن میں بنا سکتے ہو دیسی گی اور راتھا بٹن میں بنا سکتے ہو سامنے والے میں بنایا ہے دیسی گی رہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہو اس میں بھی اچھا با رکھا ہے اب بٹن سے دو بارہ سے اوپر بھی جائے گا اور جب ہم سف کریں گے تب بھی جائے گا اور ابھی جب بھونیں گے تب بھی جائے گا تو اس طرح سے بٹن کا یوز تو بھی اور ہوگا اس میں لیکن اب یہ بگار میں ہم نے ہم نے تھوڑا ہی ڈالا ہے اور اس کو اتیاز کو سوفٹ کر لیے اب اس پر ملانا ہے ہم کو لیشن پیسٹ 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 لیکن پہتے شامی پہتے ہیں اس پہتے ہیں کرے میں اس میں ہمیں شامی ھے پہتے ہیں اس میں ساکھ رہا ہوں اس پہتے ہیں کشمیری لال مش کشمیری لال مش تیکی نہیں ہوتی ہمارا پاو بھائی مسائلہ ہے اس میں ملچ ہے تو وہ ہلکا سا تیکھا پن دیں گی بچوں کو اور بڑوں کو سبزی ہمیں دیں گے پاو بھائی دیں گے تو اس میں بہت ملچوں کی تیکھی ہوگی تو کھائیں نہیں جاتی ہے ایسی ہوں ہلکی سیگر تیز ہوں تو لوگ چمت سے ایسی کھانا پسند کرتے ہیں جس کھائیں جو ہے کھائیں جس کھائیں کھوڑا ستھائے گھائیں شب labor نہیں جذ اچھ رکھیں گے شب کھائیں گے ہم نے مرشال کے با بھی رکھی ہے اس میں آیا کر دیوں پوڑی پوڑی ڈالیں گے اور مکس پوڑی 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 tilیم جب گرم ہوگی جب گرم ہوگی پکڑی لگے گی پوڑی چاہی curs offices پاو پاجی کا جو مکسر تھا ہم نے بہت اچھے اس میں مکس کر دیا ہے اور ابھی ہم نے نمک چکایا ہے تو نمک ہم نے سے پااجی اوبالتے وقت دالتا اب اس پر اور اٹ کر دے نمک پاو پاجی مصالہ ہے اس میں اکھر دیتے ہیں بہت اچھے اسے مکس کر دیتے ہیں یہ اس کی فلم بہت لوگ ہے میں نےانی بھولٹے کیا آپ کے розکر ٹھیک ہے امیسی کی غ康 میں مکس کر سکتے ہو ک�ار نےو ٹھیک ہے اللہ تم کہتے ہیں ایڈ کتے ہو جانے مکسیں ٹھیک ہے آپ نے وہ مسہ پہ کرنے ہی در کو مکس کر پہ لے پانی ہم نے گھرم کرنے رکھا پورا سمیزن پانی ہم نے گھرم کرنے رکھا دکھا سمیزن پانی يژید muito ازمی lleva ٹھیکٹین میں یہ نہیں پھرچک کہ میں چھتے ہیں ہمٹ سے شامج آ را بھی خورا سہرہ بھی شامج آ را بھی آپ کے علاقے میں یہاں کیا ہے اور اسے نیتی آنچ پر چھوڑ دیتے ہیں پاکر لے کے لئے تک ہمارے مسالا پاؤں کے کیاری کرنے کے لئے نظر ابھی مسالا پاؤں بنانے کے لئے ہم نے کہہ کیا ہے یہاں پر ایک بڑا سا پین رکھنا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ پاؤں جلدی جلدی سیکنے سے ہمارا پین بڑا ہی لیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے بٹر اور یہ بٹر میں کیا کرنے کو پھوڑا سا جو ہے اپنا پھوڑا سا ملائی پھوڑا سا ہرہ دلیا پھوڑا سا ملائی اور یہاں پھوڑا سا ملائی ہے اگر آپ چاہو تو میرے اپنا چھلی ساوس میں بھی بنا سکتے ہو تو اس سے کیا کرنا ہے پھوڑا ساکتے ہو پھوڑا سا پھوڑا سا ملائی ہے اس طرف سے ہمارے سے سیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے کے تیار ہوگی اس ساس ہمیں نسے دو برہتی نسے پاؤک جہے تیار کر دیتے ہیں کھی زہ چندھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پانج کے بعدے یہ پانج سلوک کے سکے میں تو پانجوں میں کھڑک کردائیں یلی سکنا ہے سکنا کہ پانجوں بہت سکنا ہیں پاو لے ہمیں جائی بکنے میں بکنے بھی ہمیں اسے ساپس کے پاو جانتے ہیں پاو جانتے ہیں اگر کروی کسیوں سے بہتر لگا دیتے ہیں پاو جانتے ہیں چیزی وٹا رای ہے پاو جانتے ہیں ہمارے پاؤ بھجیں تیار ہوتے جائیں گے اور ہم ایسے ہی سوٹ کرتے جائیں گے سب دیتے ہیں آپ کو پاؤ بھجیں سوٹ کر کے لکھاتے ہیں نظر یہ پاؤ بھجیں ہماری بلکل تیار ہیں مسالہ پاؤ بھی ہم نے بنا کے رد بھی ہیں اور اب جو ہے ہم اسے ریش آؤٹ کر کے لکھاتے ہیں پاؤ بھجیں گے سوٹ کر کے لکھاتے ہیں دل دین ابھی ہم نے یہ باؤ بھجی ریش میں نکال لی ہے ہم اسے تھوڑا گارنش کرتے ہیں تھوڑی پیاز پیاز ساتھ میں ہم دیں گے اگر کسی کو چاہیے تو کھا سکتے ہیں ساتھ میں نکو اور ڈال کے تھوڑا تھوڑا ہی دلدیں یہ ہری ملچیں یہ ہرہ دنیا پرک ہمیں لالنا ہے اس پہ چیز جو ہے وہ گریٹ کر کے ہوں یہ ہم نے چیز کیوں لیا ہے اس پہ گریٹ کر دیں ہوں دل دل نے چیز کیوں لیا ہے ہم نے چیز کیوں لیا ہے اگر چیز کیوں پہل کو کھنچ کردیں ہم نے چیزی به تلید میں چیز کیوں لیا ہے پہل کھنچ کروں پہل کھنچ کریں پہل کھنچ کریں زیادہ اچھی لگتی ہے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کو اپر ہمیں تھوڑا بٹر ڈالیں گے بٹر سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا بیٹ کے ساتھ آپ اسے بیٹ یا ماؤں ہوئے ہیں سکی وے پاؤں ڈالیں گے یا تو آپ بٹر میں سے فرائے کر کے بھی دے سکتے ہو ابھی ہم اسے ٹسرین ڈش کے نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں تو لیجے ناظرین ہماری چیز پاؤں بچی جو ہے بلکل سرونگ ڈش میں ہم نے نکال لی ہے بہترین بہت اچھی بنی ہے آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں اور اگر یہ ریسپی آپ پر اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کریں بنائیں کھائیں اور کو کھلائیں اپنا دھیان رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ مجھے ان скажیم مجھے اپنی دخاف بس مجھے اپنی